نمازکار میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سوگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں میرے پاس آپ سبی سٹوڈنٹ کے لئے کچھ اچھی خبر ہے کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ رولزن ریگولیشن جسے ہی ڈیسائر ہوتا ہے کہ میڈیکل میں سیٹ انکریز ہوگی یا نہیں ان میں کچھ چینجز ہونے والے ہیں اور یہاں پر میرے پاس آلموس فائنل کمفرمیشن آگیا ہے کہ جو رولزن ریگولیشن جسے ہونے والے ہیں یہاں پر میرے پاس اسی کے ریگارڈنگ ایک آرٹیکل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آرٹیکل میں اسے لکھا ہے پہلے کے جو رولزن ریگولیشن ستے ہیں 1956 کے اس کے حساب سے رولزن ریگولیشن یا کہتے ہیں کہ اگر کوئی کالیج کو سیٹ انکریز کرنی ہو تو اس کالیج کے پاس منیم ریکارمنٹ ہونی چاہیے انفرسٹرکچر کے فیکلٹی کے اور کلینیکل ورگ کے یہ تین مین پوائنٹس ہیں اگر ان میں سے کالیج کے پاس کچھ ایک پوائنٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کالیج کو ایم سیائی پرمیشن نہیں دیتی ہے سیٹ انکریز کرنے کے لیے نئے رولز اور ریگولیشن جو آنے والے ہیں جو ایمپلیمنٹ ہونے والا تھا اس کے حساب سے ان میں کچھ چینجز ہوں گے اور اگزائٹلی وہ چینج کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو یہاں پر ہم نے یہ تین پوائنٹس ڈسکیس کیا تھے انسٹرسٹرکچر فیکلٹی اور کلینیکل ورگ تو یہاں تین پوائنٹ پر کچھ کمی رہتی ہے کوئی نئے میڈیکل کالیج کے پاس ہو سکتا ہے انفرسٹرکچر اپ ٹو دہ مارک نہ ہو تو پہلے کے رولز کے حساب سے ایم سائے جو ہے انہیں پرمیشن نہیں دیتی اور کالیج میں ایڈمیشن شروع نہیں ہوتا اب جو نئے رولز اور ریگولیشن آنے والے ہیں ان کے حساب سے اگر کالیج کے پاس کچھ کمی ہے انفرسٹرکچر میں تو کوئی پرابلم نہیں ایم سائے انہیں ٹیمپریری پرمیشن دے دے گا پرمیشن میں جو ہے تھوڑی سی کم سیٹ ملے گی لیکن کالیج ایپروف جرور ہو جائے گا پھر بعد میں ایم سائے واپس انسپیکٹ کرنے آئیں گے تب تک کالیج کو انفرسٹرکچر ٹھک کر دینی ہے اور پھر اس کی سیٹ بھی انکریز ہو جائے گی تو یہ جو نئے رولز اور ریگولیشن ہیں اس کے حساب سے کافی سارے میڈیکل کالیج ایپروف ہو جائیں گے کافی سارے میڈیکل کی سیٹ بھی انکریز ہو جائے گی اور اس کا یہ مطلب رہتا ہے کہ آپ سبھی سٹوڈینٹ کے لیے کہ اس سال پانچ ہزار اور سٹوڈینٹ کا ایڈمیشن ملے گا پچھلے سال کے کمپریزن میں اور آپ کو زیادہ چانس ملیں گے ایم بی بی ایس کے ایڈمیشن کے لیے تو یہ ویڈیو ہم یہی سمابٹ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو اور ایسے یہ ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چنل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریے دھنیواد